نمسکار دوستو سواگت آپ سے بھی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایس کے جوب الٹ میں اس چینل پہ آپ کو روزانہ گورنمنٹ جوب سے جوڈی لیٹرز اپڈیٹ دی جاتی ہے تو چلیے دوستو دیکھ لیتے ہیں آج کی تازہ اپڈیٹ دوستو انڈین آرمی کی طرف سے بینگلور میں نئی آرمی کی برتی آئی ہے ٹھیک ہے جی تو اس ویڈیو کو دوستو آپ شروع شیل آستر جرور دیکھے گا جسے کہ آپ کو اس برتی آرمی برتی کے بار میں پورے جانکاری مل سکے اور جو میرے بہن بھائی چینل پہ پہلے بار آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو جرور پریس کریں جسے کہ میری لیٹرز گورنمنٹ جوب کا نوٹفکیشن آپ کو سمیہ سے مل سکے تو چلیے دوستو بینہ سمیہ ویسٹ کے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں آپ سے نوٹفکیشن آیا ہوا ہے انڈین آر میں ریلی نوٹفکیشن جو کمیٹمنٹ اوفیس ہائیڈو کوارٹر بینگلور کے لیے ٹھیک ہے جی تو اس میں بات کر لیتے ہیں آپ کے فرم کب سے سٹارٹ ہو چکے ہیں تو آپ کے فرم سٹارٹ ہو چکے ہیں چوبیس جولائی سے سٹارٹ ہو چکے ہیں اور لاسٹ ڈیٹ رائے گی چھہ ستمبر دوہزار بیش ٹھیک ہے جی آپ کے ایڈوٹائزمنٹ برتی آئی ہے سولجر جنرل ڈوٹی کے لیے سولجر ٹیکنیکل کے لیے سولجر ٹریڈسمنٹ دس وی پاس کنڈیڈیٹس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور سولجر ٹریڈسمنٹ آٹھ وی پاس سولجر کلدک سٹور کیپر ٹیکنیشن کے الگ الگ ویکنسی آئی ہے تو اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں اور یہ آپ دے سکتے ہو یہ آپ کے الگ الگ جس ٹیک ویز ویکنسی آئی ہے جس میں آپ دے سکتے ہیں بینگلور اربن بینگلور رولر ٹونکور مدیا محسور بریلی ٹھیک جی اور اس میں آپ دے سکتے ہو الگ الگ کولار اور یہ چی طرح گورا سولجر جوٹی آپ کے الگ الگ سٹیٹس کی رگارڈنگ ویکنسی آئی ہے ٹھیک ہے جس ٹیک سٹیٹ کے ساب سے ویکنسی دیوئی ہے تو اب بات کہتے ہیں آپ کو فرم اپلائی کرنے کی تاریخ ہے چوبی جولائی سے چھ ستمبر تک آپ فرم کو اون لائن اپلائی کر سکتے ہیں اب بات کہتے ہیں کون کون سی ویکنس ہے کیا آپ کی ایز مانگی گئی ہے کیا آپ کی ہائٹ ہے کیا آپ کی اویٹ رہے گا کیا آپ کی چیز مانگی گئی ٹھیک ہے جیوکہ آپ کی ایڈوکیشن کوالیفکیشن اس کے اندر ڈیٹیل سے مانگی گئی ہے تو فرسٹ ہے آپ کی سولجر جنرٹ ڈوٹے کے لیے ایز رہ گیا آپ کی ساڑھے سترہ سے 21 سال آپ کا جنم ہونا چاہیے ایک اپٹوبر 1999 سے ایک اپریل 2003 کے بیچ میں آپ کی ہائٹ ایک سو چینٹی میٹر ہے بزن پچاس کیجی اور چیز تتر سینٹی میٹر نورمل اور پانچ ایک سپینڈر یعنی فلانے کے بعد میں ایٹی ٹو سینٹی میٹر ہے اس میں آپ کی جاو دے سکتے ہو دس وی بار بھی پاس مانگی گئی ہے 55% مارچ کے ساتھ میں سیکنڈ آپ کی سولجر ٹیکنیشن کے لیے ٹیکنیکل کے لیے ساڑھے ستہ سے 23 سال آپ کی ایز لیمٹ مانگی گئی ہے اور آپ کا جنم ہونا چیز ایک اکٹوبر 1997 سے ایک اپریل 2003 کے بیچ میں آپ کی ہائٹ 165 وزن پچاس اور چیزت کا سیم دیکھر ستتر اور پانچ پھولانے کے بعد میں اس میں آپ کی پلس ٹو مانگی گئی ہے ٹھیک ہے جی بیچ سائنس فیجسکر میسٹری اور میرچے ٹھیک ہے جی پی سیم سے آپ کی انہی چیز میں سولجر ٹیکنیکل کے لیے نیکسٹ آپ کی سولجر ٹریڈس مین کے دس وی پاس دریسر چیف سویڈ سپورٹ سٹاف ہینڈ واسٹر مین کے لیے ساڑھے ستہ سے تیس سال آپ کی ایز لیمٹ مانگی گئی ہے جنم آپ کا ایک اکٹوبر 1997 سے ایک اپریل 2003 کے بیچ میں ہونا چاہی ہے ہائٹ 166 وزن آپ کا پساس کلو چیز تتر نورمل اور پھولانے کے بعد میں بیاسٹی سینٹی میٹر اس میں آپ کے اونلی دس وی پاس مانگی گئی ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ پوسٹ آپ کی سولجر ٹریڈس مین آٹھ وی پاس کے لیے ایز لیمٹ ہے ساڑھے ستہ سے تیس سال جنم آپ کا سیم دے رکھا ہے اور ہائٹ ویٹ اور چیز سیم ہے اس میں کیول آپ کی آٹھ وی پاس مانگی گئی ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے آپ دے سکتے ہیں اس میں آپ کے سولجر کلڈک سٹور کیپر ٹیکنیکل انوینٹری کے لیے ایز لیمٹ سبھی کی سیم ہے بون بیٹوین سیم ہے ٹھیک ہے جی اس میں آپ کے ہائٹ 112 مانگے گئے پچاس کلو ویٹ مانگا گئے چیز تتر نورمل ہے اور پانچ فنانے کے بعد میں بیاسٹی سینٹی میٹر اس میں آپ کے پلسٹو مانگی گئے بھی مانگے گئے اپنے پلسٹو چھے کومر سے کرکیوں چھے آٹھ سے کرکیوں چھے سائنس سے سبھی اس کے لیے اس میں آپ کے پلسٹو کے ساتھ میں 60% نمبر آپ کے انہیں ضروری ہے ٹھیک ہے جی نیسٹ آپ کے سولجر ٹیکنیکل کے لیے ٹھیک ہے جی نیسٹ آپ کا سولجر ٹیکنیکل کے لیے ٹھیک ہے جی اس لیمٹ مانگے گئے آپ کے ساڑھے سترہ سے تیس سال اس بون بی ٹوین ٹھیک ہے یہ آپ دے سکتے ہو سیم دے رکھا ہے ایک سو پینسٹو سینٹی میٹر ہائٹ پساس کلو ویٹ ستتر سینٹی میٹر نورمل اور پانچ فنانے کے بعد میں آپ کے چیز ٹون چھے اس میں بھی آپ کے دس پلسٹو پاس مانگے گئی ہے سائنس فیجیس کمیسٹری اور بائیلوجیس یعنی پی سی بی اور 50% آپ کے سمیں مارس ہونے ضروری ہیں ٹھیک ہے یہ بات ہوگیا آپ کے برتے کے ریگارڈیں آپ کی کونسی کٹیگریہ ویکنسی آئی ہے کیا آپ کی اس لیمٹ تھی اور آپ کی ہائٹ چیزٹ اور یہ آگیا ہے ٹھیک ہے جی ویٹ اور آپ کی ایجوکیشنل کوالیفکیشن اپوت اب بات کرتے ہیں اس میں کئی کانڈیڈلہس کو اس میں چھوٹ ہوتی ہے تو کونسی کٹیگریہ کو چھوٹ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں سنو ایکسسے میں ہون ہوگی ایکسیسtir ہن ہوگی ڈاوپسن ہوگی outstanding sports person ان کو چھوٹ دے گی ہے 2 cm height میں ہیں اور اس میں chest میں 1 cm 2 kg weight میں next category میں آپ دے سکتے ہو 2 one اور دوคلو weight میں دے رکے چھوٹ اور sports person کیلئے 2 cm height میں 3 cm chest میں 5 cm weight میں ان کے چھوٹ دے گئی ہے اب بات کرتے ہیں آپ کے لئے لیکن میں آپ کو کیا کیا آپ کے physical activity کروا ДаDE تاکہ 1.6 km اگر ان رائے گی اور یہ گروہ ون اور ٹو سیکنڈ میں رسج کرے گا اسے ساٹھ نمبر دے جائے ہوںًھ گروہ ون میں یہ بہت سینٹیمیٹر پانچ منٹ اور اکترے سیکنڈ سے پنتاری سیکنڈ تک رسج کمپلیٹ کرے گا اسے ہیں آرہتہ آیچ نمبر دے جائیں گے اور جو کنڈیڈیٹ بوس اپس کرے گا دس نکالے اسے چالیس نمبر دے جائیں نو کے تیسے آٹھ کے ستائیسى ساتھ کے اکیس اور چھے کے سولہ نمبر آپ کو دی جائیں گے اور جو آپ کی نو فیڈی چھو آپ کی کوالیفائی نیچر کی ہے جگ جگ بیلنس بھی آپ کا کوالیفائی نیچر کا ہے اب بات کرتے ہیں اس میں آپ کے اس کے بعد میں آپ کا میڈیکل ہوگا اور ساتھ میں جب آپ کا فیجیکل کلیر ہو جائے گا تو اس کے بعد میں آپ کا کومن انٹرس ایک جام لیا جائے گا ٹھیک ہے جو کہ آپ کا نیکٹیو مارکن کرائے گا اب بات کرتے ہیں ریلی کے سمیں آپ کو کون کونسے ڈوکومنٹ اپنے ساتھ میں لے کے آنے ہیں اور دیکھ سکتے ہو اوریجنل ڈوکومنٹ کے ساتھ میں آپ کو دو سیٹ کے فوٹوکوپی ساتھ میں لے کے آنے ہیں وہ بھی ڈولی اٹیسٹڈ یعنی کیا آپ کے اٹیسٹڈ کیونے چاہیے سیلف اٹیسٹڈ بھی چلے گا ٹھیک ہے جی اس میں ایڈمیٹ کار آپ کا اچھے سے پینٹ آؤٹ ہونا چاہیے بیس آپ کے پاسپورٹ سائز فوٹوکوپی پاسپورٹ سائز فوٹوکراف ہون چاہیے جو آپ کے اپنے کویلیف کر سامہ مانگے گی ہے ٹھیک ہے جی دسوی باروی بی جو بھی آپ نے کرے کی اس کے ساتھ میں آپ کے اوریجنل ہزور ار poll cuestión چاہیے گی ڈی ایم سی ڈی گری جو بھی آپ نے کرے کی Sacyl opher Què Familien certificate ڈیگئے چیئے گا اسکول کریکٹر شٹیفیکٹ آپ کے پاس ہونا Frau ہےนะ ڈلیشن سرٹیفیکٹ ہونے چاہیے ہیں اس میں آپ کے بونس مارکorg اٹھے جو آپ کے اس میں ایکسٹر دے جائیں گے کومن انٹرنس ایکجام میں دوسران ایکسٹر میں نائے ٹھیک ان کے بیس نمبر دے جائیں گے ان سی سی کے آپ دے سکتے ہو ایک ای سیٹیفکٹ کے پاس نمبر ہے بی کے دس نمبر اور سی کے آپ کو پندر نمبر اس میں دی جائیں گے اب بعد کتے اس میں آپ اپلائی کیسے کریں اپلائی کے لیے آپ یہ دے سکتے ہو اپسیلی ویب سائٹ دے رکھی ہے آپ اس پہ جا کے ڈائٹ فارم کو اون لائن اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سائٹ آپ کی www.joinindianarmy.nic.in ٹھیک ہے جی اس پہ سائٹ پہ جا کے آپ فارم کو اون لائن اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس جو برتی کے ریکارڈنگ کو کیوں رہی ہے تو یہ ان کو کونٹیکٹ نمبر دے رکھا آپ اس پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں پوری ڈیٹیل پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ دے سکتے ہو لیٹس نوٹفیکیشن آیا تھا بینگلور اے آر او کی طرف سے تو آ سکتا ہوں دوستوں میں دوار دیئے جان کرے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ میں اسی ضرور شیئر کریں اور جو میرے بھائی بینی چینل پہ پہلے بار رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں جس سے کہ میری لیٹس گورمنٹ جوپ کا نورفیکیشن آپ کو سمیے سے ملسکے تو چلیے دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک لیٹس اپ ڈیٹس کے ساتھ میں اسی کے ساتھ دنے والا دوستو جائے ہن جائے بھارت